اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے اتجاج ہے جو ایک پورا من اتجاج ہوگا عمران خان صاحب چیئرمنٹ پاکستان طریقہ صاحب نے کال دی ہے اور یہ اتجاج الیکشن کمیشنر پاکستان کے سامنے جو ان کے چیف الیکشن کمیشنر راج صاحب اور باقی جتنے جو ان کے ممبرز ہیں ان میں سے بعض کے رویہ کے خلاف ہے اور یہ اتجاج کی کال فیصلہ آنے سے پہلے عمران خان صاحب نے پیر والے دن دی تھی کیونکہ جو ماضی میں ہم کا رویہ رہا اس کی وجہ سے ہمیں طریق انصاف کو یہ لگتا ہے کہ جب تک الیکشن کمیشنر پاکستان کو اس کے آئینی پرامیٹرز میں نہیں چلایا جاتا اور جو اس کا حق ہے ایک آئینی ادارے کا کیونکہ پاکستان کو آگے جانا ہے جمہوریت کی بنیاد پر اور جمہوریت اگر مضبوط ہوگی تو اس کے لیے ایک آزاد شفاف الیکشن اور وہ تب ہی ممکن ہوگا کہ غیر جانبدار ایک فعال اور ایک ہر طرح سے ایک غیر جانبدار ہر معاملے میں ایک الیکشن کمیشن کا ادارہ جو ہے وہ کام کرے وہ تب ہی ممکن ہوگا جب وہاں بیٹھے جو ان کے کمیشنرز ہیں جو ان کے ممبران ہیں جو ممبران الیکشن کمیشن ہیں وہ ایسا ایک کردار ادا کرنے جس پہ سب کو اعتماد ہو اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ جو اعتجاج کی قول عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر اور باقی ممبران کے ماضی کے رویے کے خلاف دی تھی وہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس نے اس پہ مہوری تصدیق سب کر دی ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آپ اگر دیکھ لیں تو ہر طرح سے انتہائی کمزور فیصلہ ایک ایسا فیصلہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کے بارے میں کہ جیسے ہی ایک ذات عدلیہ کے محترم جس ساہیوان کے سامنے پیش ہوگا تو میرا خیال ہے تین دن بھی نہیں نکال سکتا یہ فیصلہ کیونکہ سب سے جو امپورٹن چیز ہیں وہ کیا ہے آٹھ سال سے ہمارے خلافی نیریٹیو بیلڈ کیا گیا ہے بیلڈ کیا گیا کہ فورن فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ ہے سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو اور جتنے تحریک انصاف کے ویل ویشرز ہیں ووڈر سپورٹر ہیں جو پچیس چبیس سال سے تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو اس کو اپنا گھر اپنی جماعت اب پاکستان کے بچاؤں کے لیے ایک قلعہ ایک ڈھال سمجھتے ہیں ان کو مبارک ہو کہ جو غلط الزام تحریک انصاف پہ عمران خان صاحب پہ لگایا جاتا رہا آٹھ سال سے بدنام کیا جاتا رہا کہ فورن فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ ہے جناب کو اسرائیل سے پتنی فنڈنگ لے لی تو ہندوستان سے لے لی تو پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے یہودی جنٹ ہے فلاہ ہے یہ ہے وہ ہے وہ دھڑام سے گر گیا خود الیکشن کمیشن جس پہ ہمیں سو اعتراض ہیں ان کو بھی مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اب دونوں میں فرق ہے فورن فنڈنگ اگر ثابت ہوتی ہے آرٹیکل سترہ کے خلاف اگر آپ فنڈنگ لیتے ہیں کسی غیر ممالک یا ان کے کچھ ایسے اداروں سے جو ملک کے مفاد کے خلاف یوز ہو جو ریاست پاکستان پاکستان کے اداروں کے خلاف یوز ہو پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنے کے لیے ہو وہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے سنگین جرم ہے جس میں آپ کی جماعت بھی بین ہوتی ہے آپ کی ریجسٹریشن بھی کینسل ہوتی ہے اور آپ کا الیکشن سیمبل بھی واپس لے لیا جاتا ہے آپ کی جماعت کو حق انتخاب سے محروم کیا جاتا ہے کیونکہ آپ فورن فنڈنگ یعنی بیرونی ممالک کے اشاروں پر پیسے لے کے ملک خلاف یوز اس کو کرتے ہیں یہ کتنا سنگین الزام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پہ اور ہم جیسے بیشمار جو ورکر عمران خان صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں پاکستان کے بچاؤ کی اس تحریک میں کتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے اگر یہ الزام اس طرح سے آتا لیکن اللہ کے کرم سے وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا اور ممنوع فنڈنگ جو ایک الیدہ ہی ٹاپک ہے جس میں نہ جماعت بین ہوتی ہے نہ اس کے الیکشن سیمبل جو ہے وہ آپ اس لیا جاتا ہے نہ اس کی ریجسٹرشن کینسل ہوتی ہے بلکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کچھ بے ضابط کی ہے کچھ کرائیٹیریا اس طرح سے فالو نہیں ہوا جس طرح سے فالو ہونا چاہیے تھا تو اس میں آپ سے وہ اضافی اماؤنٹ کانفیسکیٹ کر لی جاتی ہے وہ الیکشن کمیشن اپنی تحویل میں لے لیتا ہے لیکن وہ بھی تب جب وہ پروپر لیگر پروسیجر فالو ہو ابھی یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا ابھی تک کہ ممنوع فنڈنگ کے کون سے وہ فنڈز ہیں جو کہ ممنوع تھے کیونکہ تو تماشا لگ گیا ہے جس طرح سے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی اور پاکستان سے بار اور سید پاکستان انہوں نے جو اکاؤنٹس بنائے انہوں نے جو کمپنیز فارم کی ان کو فورم جو ہے کہہ دیا گیا کہ جناب یہ تو فورم نیشنلز ہیں یہ تو جناب پاکستانی نہیں ہے اور وہ جب بعد میں خوج نکالا گیا کھرا نکالا گیا تو وہ سارے پاکستانی نکلے اب اگر ایک پاکستانی امریکہ میں ہے وہاں کام کر رہا ہے اس نے کوئی کمپنی بنائی ہے تو ظاہر ہے اس نے کوئی کالا شاہ کاکو کے نام پہ تو نہیں بنائی ہوگی نہ اس نے یہ کہو گا کہ چرسدہ یا مردان جو ہے آئی ٹی نیٹورک ظاہر ہے اس نے ادھر ہی کہو گئی نام کوئی انگلیش نام ہی دینا ہوگا کوئی انگلیش نام سے کوئی کمپنی ہی اس نے بنانی ہوگی وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان فورن ایکسچینج ریزروز بیجتے ہیں میں الیکشن کمیشن جو ہمارا ایک محترم ادارہ ہے ان کے ممبران سے توقع ہم سب رکھتے تھے کہ کم از کم آپ نے فیصلہ ہی دینا تھا تو اس کی بنیاد تو مضبوط بناتے کہ وہاں کم از کم اتنا ہی گھوش لگا لیتے کہ اگر بیری شنپس ہے آپ نے زمانے سے ہی بات ہو رہی جناب یہودی فنڈنگ سے اسرائیلی فنڈنگ سے اب اس کا پتر لگا کہ جناب آصیف صاحب ہے ہمارے مورید کے وہ جناب اس کو اس کے کرتا دھرتا ہے انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ بھئی آپ کیا الزام لگا رہے ہیں سو ڈالر ہے میرے خیال میں شاید انہوں نے دیا تھا کہتے ہیں وہ میں نے دیا تھا میں اس کا اونر ہوں اب آپ تھوڑا جانچ پر تال کر لیتے آپ نے خود کی اپنی بھی سبکی کی اور اپنے اس کام سے آپ نے پاکستان کے ایک آئینی ادارے کی جو ہم سب کا ادارہ ہے الیکشن کمیشنر پاکستان دیکھیں وہاں جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں جو اس کے ہیڈ ہیں جو میمبران ہیں وہ تو وہاں صرف کام کرتے ہیں وہ بھی عوام کے پیسوں سے جس طرح میں جب منسٹر تھا یا جب ہمارے میمبران میمبران اسمبلی تھے ابھی تو استحفہ دے چکے ہیں وہ ایک علیہ دا کہانی ہے کہ جیسے ہی گیرہ کا نوٹفیکیشن ادھر گئی تو انہوں نے ساری وہاں سے نوٹفیکیشن نکال دی جو وہاں سے ناشنل اسمبلی سے حالانکہ وہ ایک سو پچیس کا بیچ چکے تھے میمبران کا قاسم صوری صاحب تو یہ ایک اور جو ہے کٹا کھلا ہوا ہے جو ہمیں مجبوراں جانا پڑا پھر اسمبلی میں کہا بھئے اگر آپ نے استحفیق قبول کرنے جو ہم دے چکے ہیں تو ایک سو پچیس قبول کریں تو وہاں بھی جو ہے الیکشن کمیشن کا ایک عجیب سا ان کے میمبران کا رول آیا بہرحال اس بات پہ واپس جاتے ہیں کہ تماشا بن گیا کہ وہ پاکستانی جو بار بیٹھے کام کر رہے ہیں آپ نے ان کو ہی جو ہے خدا نخواستہ فورن ایجنٹ ڈیکلیر کر دیا اب اتنا آپ خوج لگا لے دے کہ جو شمیتہ شیٹی صاحبہ ہیں کوئی ہندو ہیں جو امریکن نیشنل ہیں آپ نے ان کو ان کے نام سے جو کہا کہ جناب یہ فورن نیشنل نے پیسے بھیجیں تو یہ دیکھ لیتے وہ ہیں کون وہ پاکستانی ناصر عزیز صاحب ہیں شاید ان کی وائف ہیں جوائنٹ اکاؤنٹ ہے جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں تو چیک تو کر لیتے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے کس کا پاکستانی نیشنل کا ہے اس نے اب بنا کر لیا کہ اس نے شادی کر لیا کسی ہندو لڑکی سے جو کہ یوئس سٹیزن ہے ہوگی وہ ہندوستانی اوریجن کی لیکن وہ ایک فیملی ہے اس نے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنایا ہے تو اب یہ تو چیک کر لیتے کہ جو ستائیس ایک ہزار ڈالر انہیں نے بھیجے ہیں اس پہ جناب بیچ میں چھوڑی چلا کے تو جناب اس میں سے آدھا جو وائف کا ایسا انہیں نے بنایا پتایا کہ وائف کا ایسا ہے وائف نے پتہ نہیں دیئے نہیں دیئے جوائنٹ اکاؤنٹ سے پاکستانی نیشنل نے ادھر پیسے بھیجے ہیں یہ ایک اور آپ نے ڈراما کھڑا کیا اپنی صبحی کرائی ہے پاکستان کے کتنے محترم اداری کی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہمارے آپیر محل سے جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈٹ ہیں وہ جو ان کا ٹیکسٹائل ہے ایساں ٹیکسٹائل والے جو ہیں اختر صاحب ہے شاید جعوید اختر صاحب ہے اس طرح کچھ نام ہے وہ خود کہہ رہے ہیں بھئی اور ہمارے وہ کینڈیڈیڈٹ ہیں ایم پی اے کے وہ کہتے ہیں بھئی میں پاکستان میں بیٹھا پاکستانی ہوں آپ نے مجھے کس طرح فورن نیشنل ڈیکلیئر کر دیا اور کس طرح سے کہے پاکستان سے باہر کا کوئی جو ہے ادارہ ہے اور اس نے بھیجے میں پاکستانی ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوں بھائی ابھی اور بھی وہ کوئی جو فریدی صاحبہ ہیں خاتون جو ہیں انہوں نے تو باقیادہ ویڈیو چلا دی ہے ایک اور بھی کچھ حضرات نے جو ہے کوئی شعیف صاحب ہے تو اس طرح سے بہت سے لوگ ایسے سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم پاکستانی ہیں کہاں آپ نے ہمیں جو ہے فورن نیشنل ڈیکلیئر کر دیا اور وہ چالیس ہزار اکاؤنٹس میں آپ کو ملے بھی تو بیس پچیس تیس لوگ اور وہ بھی جو ہے سارے پاکستانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں اگر کوئی خاتون کا آگے ہے یا اس نیشنل کا تو وہ وائف ہیں پاکستانی سٹیزن کی تو اتنا کوئی اپنا تماشا بناتا ہے اور پھر لیمٹر لائیبیلٹی کمپنی جو پاکستان تحریک انصاف نے بنائی باقی بھی جماعتیں بناتی ہیں پاکستانی اب ان کو ہمیں لیکچر بھی دینا پڑے گا سمجھانا پڑے گا پڑھانا پڑے گا کوچنگ کلاسز لینے تحریک انصاف سے کہ باہر سے جب آپ فرنڈ بیجتے ہیں تو بینکس کے تھرو بیجتے ہیں جو چوری کا بھیجا جاتا ہے جو منی لانڈرنگ کروائی جاتی ہے باہر سے جو باہر سے بلیک کا منی آتا ہے جس طرح سے الزام ہے میاں صاحب پہ کہ انہوں نے جو ہے ماضی میں اسامہ بن لادن سے جس طرح رپورٹس ہیں کہ انہوں نے لیے تو وہ آتے ہیں بیگز میں وہ بینکنگ چینلز کے تھرو نہیں آتی وہ چیزیں یہاں یہاں سے جو منی لانڈرنگ زرداری صاحب پہ الزام ہے جو ایان علی صاحبہ کے حوالے سے اس طرح جب پیسے منی لانڈرن ہوتے ہیں وہ تھرو بینکنگ چینلز نہیں ہوتے ہیں ہنڈی حوالے کے ذریعے ہوتے ہیں وہ بیگز میں چھپ چھپ کے لائے جاتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہوتے کہ وہاں کمپنی بنائی اب پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے نام سے ایک لیمیٹری لیابیلٹی کمپنی بنائی لیل سی کہ وہاں جو لوگ فنڈریزنگ کرتے ہیں پاکستانیز وہ پیسے کسی کمپنی کے تھرو بیجیں گے نا وہاں لانچوں میں تو نہیں بھیجیں گے تو وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں اور وہاں تھرو بینکنگ چینل آتی ہے پراپر لیگل پروسیجر سے اس کو بھی فورن کمپنی ڈیکلیئر کر دیا اب یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں الویل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور وہ نظر آتا ہے اور یہ جو نقوی صاحب ہے ان کے حوالے سے یہ جو عارف نقوی صاحب ہے ان کی جو بات ہے ان کے خلاف کیس چلا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں ان پہ الزام لگا کیس چلا ان کے خلاف یا جو بھی ان کے الزامات لگے ان پہ اب ان الزامات سے چھ سال پہلے دوہزار گیارہ بارہ میں وہ ہمارے لیگے فنڈ ریزنگ کراتے ہیں اور یویس نیشنل اور ایک پاکستانی بڑے بزنسمن بہت سے بزنسمن پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں چیریٹی ڈینرز طریقہ انصاف کیلئے پولٹیکل بھی کرتے ہیں اور شوکت خانم وغیرہ کے لیے بھی کرتے ہیں تو کیا انہوں نے گناہ کیا تھا اس وقت اس وقت ان پہ کوئی الزام بھی نہیں تھا اب ہمیں کیا پتا چھ سال بعد ان سے کوئی جرم ہونا ہے یا الزام ان پہ لگنا ہے اب ہمیں کوئی الہام تھا تو یہ کتنا یہ ایک عجیب فیصلہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اور اسیس پاکستانیز کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ پاکستانی پاکستان پیسے تو بھیجیں لیکن آپ پولٹیکل سسٹم میں سٹیک ہولڈر نہیں ہیں آپ ایکس چیکر کو فورن ایکسچینج ریزرورز بڑھانے کے لیے فورن ایکسچینج تو بھیجیں لیکن آپ پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت میں چندہ نہ دیں تاکہ آپ پولٹیکلی پاکستان کو جو ہے وہ امپاور جو ہے وہ نہ کر سکیں میڈل کلاس کے لوگ تو یہ اس طرح سے جو انہوں نے جو کیا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کا الزام بھی صافت نہیں ہو سکا اور یہ عارف نکوی صاحب کا اور پھر وہ فاننشل ٹائمز کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اور بھئی تھوڑا سا پڑھ لیں اگر اسی فاننشل ٹائمز کی رپورٹ کا حوالہ آپ نے عارف نکوی کے حوالے سے دینا ہے جن کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چھ سال بعد ہمیں جو فنڈنگ وہ کرتے ہیں دوہزار بارہ میں چھ سال بعد ان پر کوئی جرم کا الزام لگتا ہے ہم اس کے اقدر سے زمدہ دار ہیں چالیس ہزار لوگ ہمیں وہاں اکاؤنٹس میں یہ ہمارے پیسے بیجے ابھی بھی بے شمار بیج رہے ہیں تو ہمیں کیا پتا وہ ادھر کیا کر رہے ہیں ادھر کون سے قانون وہ توڑ رہے ہیں نہیں توڑ رہے ہیں وہ تو وہ جانے اس ملک کی حکومت جانے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا پیسہ پاکستان جو ہے وہ پروپر پروسیجر سے تھرو بینکنگ چینل ایک ٹرانسپرینٹ طریقے سے آیا کہ نہیں آیا تو وہ آیا پھر ایک اور الزام کہ جناب یہاں آپ نے پندرہ یا سولہ اکاؤنٹس چھپائیں اور خدا کے بندو تھوڑی سی اکاؤنٹنگ سیکھ لو سمجھ لو تھوڑی سی بیسک سیکھ لو کہ آپ کا مین اکاؤنٹ جو اسلامباد میں طریق انصاف کا ہے اس نے پھر ملک میں مختلف چھوٹے چھوٹے بنائے کہ وہاں مختلف زلو میں جو ہے وہ اس سے جلسے وغیرہ ہو سکیں مین اکاؤنٹ ڈیکلیر ہے اب نیچے جو اکاؤنٹس ہیں وہ وہاں کی لوکل تنظیموں نے بنائے ہیں اب مین اکاؤنٹ میں فار اکزامپل ایک کروڑ روپے ہے یا دس کروڑ ہیں وہ دس کروڑ سے ہی نیچے جائے گا نا اس میں اور تو نہیں آرہا ادھر ہی سے جا رہا ہے تو اگر ادھر سے جا رہا ہے اور آپ نے پرائمری اکاؤنٹ ڈیکلیر کر دیا ہے تو دیٹ از اینف اور پھر عمران خان صاحب پہ آخر میں جو ہے پہلے فیصلہ میں شاید نہیں تھا اور آخر میں آخر میں پھر یہ چیزیں بھی اس میں ڈل گئیں عمران خان صاحب پہ یہ کہ بھئی آپ نے غلط بیانی کی ہے کیا غلط بیانی کی تو یہ ہے نہیں یہ تو صرف اس بات کی سرٹیفیکیشن ہے ایک ہوتی ہے جو آپ جمع کرتے ہیں کہ میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ میری نالج کے مطابق اور یہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور ایک سرٹیفیکیشن ہے کہ میں اس بات کو سرٹیفائی کرتا ہوں کہ نیچے جو ہمارے آڈیٹرز ہیں انہوں نے اس کی اکاؤنٹنگ کر لی ہے وہ خود تو عمران خان صاحب کوئی سی اے نہیں ہے چارٹر اکاؤنٹن تو نہیں ہے نہ کسی جماعت کا صدر ہوتا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ خود چالیس یا پچاس یا ساٹھ ہزار اکاؤنٹ کے سامنے بیٹھا صدر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے کلکولیشنز کر رہے ہیں ایک ایک چیز کلکولیٹ کر رہے ہیں اور وہی آپ کرتے ہیں پروفیشنلز پہ آپ اس بات کی سرٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ ہاں میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ جناب یہ جو آڈیٹرز ہیں انہوں نے اس کی آڈیٹنگ کر لی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے چالیس ازار اکاؤنٹ خود چیک کی ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی نہیں کر سکتا ہاں اگر وہ اپنا ایفیڈیویڈ جمع کرتے ہیں ایز این ایم این اے کہ بھئی یہ میرے اساسیں ہیں اتنی میری گاڑی ہیں اتنے میرے بینک کاؤنٹس ہیں اتنی میری زمین ہے اور وہ غلط نکل آتی ہے وہ اس میں پھر آپ کی ڈسکولیفیکیشن آتی ہے تو یہاں ایک اور انہوں نے اپنا مزاق اڑا ہے بہت ساری چیزیں گر آپ دیکھیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمارا جو ہے وہاں پہ سکروٹنی کوئی ہمارا اپنا ایک ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک اٹرانمس ادارہ ایک آئینی دارہ ہے وہ نہیں کر رہا تھا بلکہ خدا نہ خواستہ ایسے ایمپریشن آیا ہے جب ہمارے سیاسی مخالف وہاں بیٹھے ہیں اور پھر اسلام آدھ آئی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ جناب ڈریکشن تھی کہ آپ طریقہ انصاف کے ساتھ ساتھ نون اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک ساتھ کر دیں تاکہ ساری کلیریٹی آجائے اس کی بھی خلاف فرضی ہوئی تو ایسی بہت سی چیزیں اس میں ڈسکرپنسیز ہیں جو سامنے آئی ہیں وہ عدالت میں انشاءاللہ ہم چیلنج کریں وہ کل کے سامنے آ جائے گا بہرحال امران خان صاحب کو اللہ نے سر خروع کیا کہ فورن فنڈنگ کا جو بہت بڑا الزام کہ جناب طریقہ انصاف بھی بین ہو جائے گی اور سارا کچھ ہو جائے گا ایک تو یہ بہت ہی غلط کام کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں میں ڈیوان بھی کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو فورن فنڈنگ کا الزام لگاتے تھے اور اس کو فورن فنڈنگ کیس کہتے تھے ہم بار بار کہتے تھے کہ یہ ممنوع فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے اب ان میں سے کوئی ایک میں اخلاقی جورت ہے کہ وہ معافی مانگ سکے یا وہ ہی کہہ سکے کہ بھئی ہم غلطی پہ تھے ہم معذرت خان ہیں طریقہ انصاف کی جو آٹھ سال بدنامی کی گئی اللہ کے کرم سے عوام ہمارے ساتھ تھی لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو تو گمراک کیا گیا ہوگا تو اب وہ لوگ جو گمراک کر رہے تھے اکبر اس بابر صاحب یا اور ان کے جو ساتھی ہیں اور جتنے چیلے جانٹے اس کام میں لگے ہوئے تھے بہت سے نام نے حادث آفی بھی کسی ایک میں اخلاقی جورت نہیں ہے کہ ٹوٹر پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے ایک چھوٹا سا بیان ہی کر دی تھے کہ ہم معذرت خان ہیں ہم نے آٹھ نو سال جو ہے مفت میں طریقہ انصاف کو بدنام کیا اللہ کے کرم سے فورن فنڈنگ کا جو ایک داخ تھا طریقہ انصاف کی چہرے پہ جو لگانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی اللہ نے دھو دیا باقی یہ ممنوع فنڈنگ ہے اس میں ان کا سامنے سارا آگیا ہے کہ وہ پاکستانی نیشنلز کو جو ہے وہ فورن ایجنٹس کہہ رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں بہرحال جب سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہوتی ہے تو سچ کو کچھ عرصہ آپ دبا تو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کر سکتے سچ وہ خوشبو ہے جو ضرور نکل کے آتی ہے آپ مشک اور عشق کو چھپا نہیں سکتے بزرگ کہتے ہیں اور اللہ کے کرم سے جو ہے یہ طریقہ انصاف جو ہے یہ پاکستانی عوام کا انصاف سے عمران خان صاحب سے اپنے ملک سے عشق کا نام جو ہے وہ طریقہ انصاف ہے اور پاکستانی اور سیز اور پاکستان کے اندر رہنے والی لوگوں پر ہمیں فخر ہے جس طرح سے پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور عام آدمی نے اپنے چندے اپنے پیسے سے یہ پارٹی بنائی اور اس کو چلایا اس لیے ہمارا جلسہ جلوس جب ہوتا ہے امین ایک پیچھے ہوتا ہے عوام نکل آئی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام خود اس کی سٹیک ہولڈر ہے اپنے چندوں سے اس طریقے انصاف کو جو ہے چلاتی ہے پولٹیکل فنڈ ریزنگ سے یہ کونسپٹ ہی جو ہے شہباز شریف صاحب میاں صاحب زرداری صاحب اور مولانا صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم تو جناب نے کوئی بڑے بڑے انویسٹر سے پیسے لے کے جس کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے اس سے پارٹی چلاتے ہیں یہ کدھر سے عام لوگ آ گئے ہیں ریڑی والے چھابڑی والے اور سیز مزدور کوئی باہر کا ڈاکٹر کوئی انجنئر کوئی باہر کوئی بزنسمن یہ عام پاکستانی کدھر سے پیسے بھیج کے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اب ہمارے مقابلے میں ایک جماعت کھڑی کر دی ہے جو وزیراعظم بھی بنا رہی ہے جو صدر بھی بنا چکی ہے جو چاروں پانچوں صوبہ میں حکومتیں بھی بنا رہی ہے کائیوں میں اور مرکز میں بھی بنا گئی ہے اور اب انشاءاللہ دو تاہی سے پھر آ رہی ہے تو یہ سٹیٹس کو کو اپنا وختہ پڑھا ہے یہ ساری پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف تھی پاکستانیوں کا بھی آپ نے سوچا یہ ساری زندگی دوسرے کے خلاف لڑتے رہے لیکن آج اکھڑتے ہیں کس کے خلاف عمران خان کے خلاف ملک کو عمران خان صاحب نے روٹا ہے وہ تو absolutely not والا آدمی ہے آج آپ دیکھ لیں پاکستان کی کیا حالت ہے یہ ڈرونز کی باتیں آ رہی ہیں فلانا اڑ گیا ادھر اڑ گیا پلانا یہ ہے وہ ہے absolutely not کہنے کے لیے جگرہ چاہیے ہوتا ہے اور مدینہ کی ریاست کی بات کرنے کے لیے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی ہونی چاہیے کہ آپ ایزا وزیراعظم امریکہ اور ان طاقتوں کے سامنے ٹائی لگا کے جھکتے نہیں ہیں بلکہ آپ کہتے ہیں امت مسلمہ کو کہ آپ اپنا اسلامی بلوک بناتے ہیں جس طرح اوائی سی کی میٹنگ میں عمران خان صاحب نے جو اسلامباد میں ہوئی اس میں یہ بات کی تھی اور میرے اسوں کان کھڑے ہو گئے تھے کہ امران خان صاحب اسلامی بلوک کی اور مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آپ نے دیکھا کیسے ایک بین الاقامی مداخلت سے امران خان صاحب کے حکومت کو گرائے گیا اور ریجیم چینج ہوئی ہے یہ ریجیم چینج آپریشن واپس ہونا ہے اور اس کی ابتداء پنجاب سے ہو چکی ہے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ امران خان صاحب کو طریقہ صاحب کو سخورو کرے گا کل کا اتجاج بھی ہے اس پہ بھی میں سب دوستوں کو کہوں گا کہ پرامن طریقے سے آپ اتجاج کریں جو ہمارا ایک پیسفل رائٹ ہے بلکل کسی نے والن نہیں ہونا کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہ پہلے ہم نے لیا نہ آج آپ نے لینا ہے اور جتنا بھی کوئی حالات ہوں ہم نے پرامن رہنا ہے پرامن اتجاج ہمارا رائٹ ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارا اپنا اینی ادارہ ہے اس میں جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں خدا رہا اپنی ذاتی پسند نا پسند کو ایک طرف رکھے اس ملک پر رحم کریں اور اس ملک کو آگے چلنے دیں آگے بڑھنے دیں جمہوریت کو پنپنے دیں پاکستان کو جمہوری طریقے سے آگے چلنے دیں تاکہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کر سکیں پاکستان زندہ باد امران خان صاحب پاکستان طریقہ صاحب پائندہ باد